پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سابق رہنما عزمہ کاردار کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیں ریحام خان سے طلاق کے بعد انہیں برباد کرنے کی ہدایت دی تھی عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر عزمہ کاردار کے انٹرویو کا ایک کلپری ٹیٹ کیا گیا ہے جس میں میزبان نے عزمہ کاردار سے سوال کیا کہ ریحام اور بشر دونوں میں سے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کون زیادہ بہتر تھی جس پر عزمہ کاردار نے الزام لگاتے ہوئے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ریحام خان کی طلاق کے وقت ہم پی ٹی آئی میں تھے اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیا پر جانے والی تمام پی ٹی آئی کی خواتین کو خاص ہدایات دی تھی کہ اپنے ریحام خان کی ایسی کی تیسی کرنی ہے اپنے ریحام خان کو پوری طرح برباد کر دینا ہے اور ریحام خان کے پرخچے اڑا دینے ہیں سابق پی ٹی آئی رہنما کے مطابق ہم تو اس وقت آنکھوں پر پٹھی باندھے چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے چل رہے تھے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں ہم نے سوچا کہ ریحام خان نے ہی گور بڑھ کی ہوگی انہوں نے ہی معاملہ خراب کیا جو یہ اطلاق ہوئی لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ غلطی چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن اب میں پہلی دفعہ یہ بات کروں گی کہ ریحام خان اور کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن منافق نہیں ہو سکتی ان کی زندگی سب کے سامنے ہے انہوں نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں اس کا مطلب منافقت ہے مطلب منافقت ہے